ایک بار کی بات ہے کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس رہ کر جاسوسی کیا کرتا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خوفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بھی کوئی خوفیہ اسکیم بنایا کرتے تھے وہ فوراں ہی لیک ہو جایا کرتی تھی اس آدمی کی حرکتوں کو دیکھ کر ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر شک ہو گیا تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے دریافت کیا تو اس جاسوس آدمی نے قسم کھانی شروع کر دی اور اپنے آپ کو پاک بتانا شروع کر دیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے گا اس جاسوس کے لیے اس دعا کو کیے ہوئے ابھی ایک خفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ جاسوس اندھا ہو گیا اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کو لاتھی پکڑ کر چلانے لگے ہیں اس وقت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جاسوسی کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے